بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ایڈوکیشن گیٹوے ہیر مسٹر راکی بلی شفیق سو دسیز لیکچر نمبر تھری آف بیسک آئیٹی سکیلز سو لیکچر نمبر تھری کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی وقت تنویٹین جو ہے وہ آپ لوگوں کو اویلیبل ہو سکے سو یہاں پر ہم سٹارٹ کریں گے سوفٹویرز کو لیکچر نمبر تھری میں سوفٹویرز کی ڈیفنیشن کو ڈیفائن کریں گے اور کچھ ٹائپس آپ کو سکرین پر مینشن ہے کمپیوٹر اپلیکشن سوفٹویرز ٹائپس آف کمپیوٹر سوفٹویر لائسنسنگ سوفٹویرز ہوتے ہیں پھر لائسنسنگ سوفٹویر کی ٹائپس ہوگی سوفٹویر پائی ریسی کیا چیز ہے سو فرسٹ ون ویلڈیسکس آباوٹ سوفٹویرز کیا ہوتے ہیں دیکھیں ایک آسان ورڈنگ میں ہم آپ کو کر یہ سمجھائیں کہ سوفٹویرز اور ہارڈویر کا جو ڈیفرنس آپ نے لائسٹ ٹائپس لیکچر میں پڑھا تھا کہ ہارڈویرز انٹینجیبل کمپننٹس ہیں جنہیں آپ چھو سکتے ہیں اور سوفٹویر وہ کمپننٹس ہیں جنہیں ہم چھو نہیں سکتے تھے ایک طور پر ہم سوفٹویر کی ڈیفنیشن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں جو کسی ہارڈویر کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے means کہ سوفٹویر ایک ایسی چیز ہو سکتی ہے that tell the computer what to do and how to do means آپ انسٹرکشن دیتے ہیں کمپنٹس کو اور وہ ہارڈویر کو بتاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے کام پرفارم کرنا ہے means کمپنٹس سوفٹویر is a collection of کمپنٹس پروگرام that related data that provides instruction for telling a کمپنٹس what to do and how to do یہ دیفنیشن تھی کمپنٹس سوفٹویرز کی next softwares کو ہم basically جو ہے تین categories میں divide کرتے ہیں عمومن طور پر آپ کو بکس پر دو categories ملتی ہیں ایک system softwares ہوتے ہیں اور ایک application softwares ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہم ایک اور یہاں پر اس کی جو type ہے programming softwares اس کو بھی یہاں پر explain کریں گے so first one we'll discuss about the system softwares system softwares کیا ہوتے ہیں system softwares سمجھ لیں ایک ایسے softwares ہیں جو کسی بھی system کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہیں means یہ تو بات confirm ہے کہ hardware کے بغیر software کچھ نہیں کر سکتا اور software کے بغیر hardware کچھ نہیں کر سکتا لیکن system softwares جو ہے ایک ایسی type ہو سکتی ہے اس میں جو computer کے hardware کے لیے بہت necessary ہے مطلب اگر آپ نے ایک system purchase کر لیا ہے ایک system unit آپ کے پاس موجود ہے اگر آپ نے اس کے پر کوئی software install نہیں کیا تو وہ کچھ کام کا نہیں ہے آپ کا تو مطلب وہ جو software اس کے پر install کریں گے وہ windows ہو سکتا ہے linux ہو سکتا ہے کچھ بھی operating system type ہو سکتا ہے جو کیا گا کلائے گا system softwares کلائے گا ٹھیک ہے reference to the operating systems and all utility programs that manage computer resources at low level means system software کا کام basicly یہ ہے کہ اس نے جو computer resources اس کو manage کرنا ہے اور بھی بہت سارے tasks ہوتے ہیں اس کی جو important example ہے that is the operating system means کوئی بھی electronic device اٹھا لیں تو اس کے اندر ایک operating system لازمی بات ہے موجود ہوگا اس کے علاوہ جو system software basic جو input outputs ہیں اور computer میں کیسے start ہونا ہے اس میں data کیسے flow کرنا ہے اور operating system نے hard disk کو video adapters کو keyboard, mouse, printers ان تمام resources کو کیسے manage کرنا ہے یہ سارا کام system softwares کا ہوگا اس کے علاوہ boot program جو operating system کے اندر load ہوتے ہیں main memory میں جو آپ کی ram ہوتی ہے random access memory اس کو manage کرنا system software also include systems utilities such as disk manage defigurements اور system restore یہ ساری جو ہیں اس کی کیاٹھا گئی یہاں پر screen پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک basic input outputs آپ کو دکھائے گیا ہے کہ جب آپ کسی بھی system کی windows کر رہے ہوتے ہیں یا آپ نے اس کا bios setup کھولنا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے یہ آپ کا ایک system software کی type میں آ جاتا ہے یہ آپ لوگ کچھ disk defragments کی pictures دیکھ رہے ہیں screen پر اور یہ بھی ایک system software آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور disk cleanup کا یہ ایک software ہے یہ جتنے بھی ہم آپ کو یہاں پر category دکھا رہے ہیں یہ system softwares کی categories ہیں disk partition tool ہے disk fragments ہے disk cleanup ہے یہ سارے system softwares ہیں so next one we will discuss about the programming software second type جو ہے programming softwares میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے softwares جو programming کے اندر آپ لوگ use کرتے ہیں means different type کی application softwares کو develop کرنے کے لئے ان کو create کرنے کے لئے ان کو debug کرنے کے لئے ان کو maintain کرنے کے لئے آپ جو program software use کرتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں programming software کون use کرتے ہیں programmer use کرتے ہیں جو software developers ہوتے ہیں جو basically جو نئے نئے softwares develop کرتے ہیں ان کے لئے یہ softwares موجھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے the term usually refer to relatively simple programs such as compiler, debugger, interpreter, linker, text editor compiler جو ہے وہ code کو compile کر رہے گا debugger مطلب آپ نے کوئی error check کرنا ہے interpreter کا مطلب ہے line by line code کو read کرے گا تو یہ text editor different type کیا آپ لوگ اس میں use کرتے ہیں programming softwares جو آپ کو example نظر آ رہی ہیں ہم basically یہ پہلے دیکھ رہے ہیں کہ programming languages کون کونسی ہیں programming softwares کے اندر c ہے, c++ ہے, c sharp, basic, java, visual basic اور بھی بہت ساری languages ہیں یہ ساری programming languages ہیں اور ان programming languages کو control کرنے کے definitely you have to require the programming software ایک یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا اس میں کچھ code سا لکھا ہو ہے c++ یا کچھ بھی ایسا جو ہے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ ایک programming software کی آپ کو یہاں پر ایک figure دکھائی گئی ہے اچھا جی تو next one we'll discuss about programming software کی اگر میں example دینا چاہوں تو آپ پس visual studio code ہے text editor میں اگر آپ چلے جائیں sublime toss software ہے اس کے ساتھ ساتھ note pad بھی ایک اسم میں ایک اسم کا software ہے ٹھیک ہے visual studio code ہے ٹھیک ہے تو یہ different type کے جو tools available ہوتے ہیں programming languages کو control کرنے کے لیے edit کرنے کے لیے نئے program بنانے کے لیے debug کرنے کے لیے ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں programming softwares کہتے ہیں so next one is application software application software definitely ایسے software ہیں جو آپ کی system کی productivity کو بڑھاتے ہیں group of program designed for end users means ایسے softwares ہیں جو users کے ساتھ interactivity کو increase کرتے ہیں انہیں ہم کیا نام دیتے ہیں application software کا نام دیتے ہیں مطلب یہ ضروری نہیں ہے آپ اپنے system install کریں گے تو اپنے system کی productivity کو بڑھائیں گے اپنے کام سان کریں گے جیسا ویلسی میڈیا پلیئر ہے movies پلیئر کرنی ہے یا کچھ بھی اس طرح کی جو بھی چیزیں آپ نے use کرنی ہے application software کی کچھ examples آپ کو نظر آ رہی ہیں word processor spread sheet presentation software graphic editor جتنے بھی web browsers ہیں چلیں گے ہم تھوڑا سا software کو explain کرتے جلتے ہیں word processor کیا ہے ایک قسم کا software program جس میں آپ کیا کر سکتے ہیں documents کو create کر سکتے ہیں ان کو store کر سکتے ہیں ان کو print کر سکتے ہیں اس کے علاوہ standard type editor جو تھے users using word processor have ability to creating documents and making changes anywhere in the documents ٹھیک ہے word page کا size margin set کر سکتے ہیں مطلب اگر یہ چیز آپ کو کسی hard form میں کرنی پڑ تو definitely is very difficult work means you cannot edit you cannot delete if you have to delete the data then you have to remove you will make cutting so much on this page so these are the features which give provided by the word processor software this is the figure which you shown here word processor Microsoft word word pro apple work یہ سارے جو ہیں اس کی examples ہیں spread sheet بھی ایک data entry لیے آپ لوگ بارے میں کچھ دیکھ اس نہ ہوگا so next is a presentation software application software presentation program جو ہے جو create کرتا ہے آپ کے لیے ایک slide show addresses topics کو مطلب آپ نے کوئی اگر آپ نہیں کوئی presentation اپنی دینی ہے تو آپ کو presentation software use کرنا پڑے گا اس کے basically 3 major functions ہوتی ہیں ایک میں insert کر سکتے ایک method ہے جس کے گرافک کو manipulate کرتے ہیں اور سلائیڈ شو کا سسٹم ہوتا ہے جس میں آپ کا content display ہوتا ہے اور یہ کچھ اس کے features ہیں slides insert کر سکتے ہیں slides کر سکتے ہیں آپ slides میں کچھ copy کر سکتے پیسٹ کر سکتے orders کے اندر اس میں duplications content slides add کر سکتے اس کے علاوہ آپ allow you to display the presentation design slides show یہ سارے چیزیں ہیں یہ presentation software آپ پر دکھائی گئی ہے اس کے ساتھ اس کی example سے بتائے گئی ہے مائکرو پاور پوائنٹ ہے ایڈوپ پرسویشن ہے ایپر کارڈ ہے اوپن آفیس امپریس ہے یہ سارے جتنے بھی software ہیں یہ presentation software ہیں آپ جو بیسک use کرتے ہیں مائکرو سائفٹ پاور پوائنٹ کا software use کرتے ہیں اس کے علاوہ DBMS ہے database management system کو control کرنے کے لئے دی بی ایمیس کا نام دیتے ہیں مطلب یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کا data score rise کیسے کرنا ہے سٹورج management اس کی retrieval data users can create tables these سارے چیزیں DBMS کے اندر use کرتے ہیں تو انشاءال اس کو further explain کریں گے یہ بھی ایک application software ہے جس کے درہ کرتے ہیں ایک high quality printed document یا magazine grating card poster وغیرہ grade کرتے ہیں اور یہ allow کرتا ہے آپ سارے چیزیں آپ اس کے درو کر سکتے ہیں یہ آپ کو desktop application کی ایک example ہے اس کی example میں آپ انٹرنیٹ کرتے ہیں دیفنیٹ ویب براؤزر جہاں پر آپ کچھ سرچ کرتے ہیں different type web documents کھولتے ہیں بہت سار information آپ کو ملتی ہے مطلب ایک software application ہے جس کے through آپ locate کرتے ہیں web pages کو display کرتے ہیں example موزلیا for fox opera internet explorer یہ سارے ایکسی examples ہیں اور یہ web browser کی آپ یہ figure آپ نظر آرہی ہے basic internet explorer جو ہے graphics software یہ بھی ایک application software ہیں جس through آپ کیا کرتے ہیں images کو edit کرتے ہیں ٹھیک ہے اور persons کو enable کرتے ہیں کہ وہ visual images جو وہ computer پر show کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو دو type classification راستر graphics اور vector graphics اس کی زیادہ ہم explanation میں نہیں جاتے تو اس کی slides یہ آپ کے سامنے ہے راستر graphic کی you will read out so that is examples آپ کو photoshop ہے paint shop pro ہے ipoto ہے یہ جتنے بھی ہیں یہ آپ کے سارے vector graphic software آپ یہ ایک application software ہے accounting software جو آپ different type کی accounting field جو software use کرتے جس میں آپ آپ کے پاس accounting software کی کچھ features ہیں اس کے ساتھ اور بہت سارے software آپ کے پاس available ہیں کمپیوٹر ایڈی ڈیزائن ہے ویڈیو ایڈیٹر ہے ساؤنڈ ایڈیٹر ہے application software which means یہ ضروری نہیں ہے لیکن آپ اپنے کام کے حساب سے software کو اپنے system install کر سکتے ہیں اس کے بعد software licensing ہے مطلب ایک legal instrument ہے جس کے کنٹریکٹ شائن کرتے ہیں کہ آپ کچھ software ایسے ہوتے جو software developer بنا دیتے ہیں لیکن آپ کچھ limited period of trial period 30 دن کا ہوتا ہے پھر آپ purchase کرنے پڑتے ہیں تو یہ software licensing software ہوتے ہیں اس کی پھر کچھ categories ہیں registers wire software share wire free open source اور آپ کے پاس demoware softwares abandon softwares ہیں یہ کچھ licensing software کی کچھ آگے categories ہیں so basically you will cover lot of things here that's different type of softwares we have discussed here i will repeat all the topics here so softwares کیا ہوتے ہیں آپ سے جو short questions میں پوچھا سکتا ہے what is software what is application software what is system software what write the features of application software write the features of system software and explain the different type of application software system software اور یہ آپ پاس ایک long question میں آسکتا ہے what is software or write and order software explain different type of software تو thank you اللہ حافظ ہم lecture number four کے ساتھ ملیں گے جس میں ہم آئیٹی سکیلز کے لیکچر number four کو سٹڈی کریں گے thank you